السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہندوستان میں ایک مشہور قصبہ ہے مصطفیٰ نگر وہاں تھانہ بھون ہے تھانہ بھون وہ قصبہ ہے جہاں 1850 میں مسلمانہ نے ہندنے انگریز کے خلاف بغاوت میں حصہ لیا اور ازادی کی تحریک شروع کی اس ازادی کی تحریک میں حضرت حجیم داد اللہ رحمت اللہ علیہ حضرت حافظ زامن شہید رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا رحمت اللہ قرانوی رحمت اللہ علیہ نے تھانہ بھون سے حصہ لیا یہاں مسلمانوں نے انگریزوں کو ٹاکٹین دیا حتیٰ کہ انہوں نے پہلی مرتبہ توب بنا کر انگریزوں اور ہندو کے خلاف اس کا استعمال کیا اور ان کو آگے نہ بڑھنے دیا لیکن انگریز جو کہ قوت اور طاقت تھی اور مسلمان کمزور تھے تو آخر کار اس میں حافظ زامن شہید ہو گئے اور باقی حضرات نے اپنی پالیسی تبدیل کر لی یہ تھانہ بھون کا مختصر سات عارف ہے اکابر علماء دیوبند وہاں پیدا ہوئے مصرن حاجر امداد اللہ محاجر رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ وغیرہ میرا نام احمد میا تھانوی والد کا نام مفتی جمیل احمد تھانوی اور دادا کا نام مولانا فرید احمد تھانوی ہے مولانا فرید احمد تھانوی رحمت اللہ علیہ بھی ریشمی رومال کی تحریک میں بھی شریک تھے اور علیگر یونیورسٹی میں ملازم تھے مسلمان کی تحریکوں میں مدد اور ان کی اخلاقی تعلیمی تربیت بھی کرتے تھے انہوں نے مسلمانوں کے لئے خاص طور پر ایسی تنظیم قائم کی جو نو مسلموں کی مدد کر دی والد صاحب رحمت اللہ علیہ زیادہ عرصہ تھانہ بھون میں رہے پھر انہوں نے مظاہر علوم سہارنپر میں تعلیم حاصل کی قیام پاکستان کے بعد میں 25 نومبر 1947 میں تھانہ بھون میں پیدا ہوا ہم لوگ 1952 تک تھانہ بھون میں رہے اس کے بعد پاکستان آنا ہوا تو سب سے پہلے ہم لاہور آئے لاہور آنے کے بعد مولانا مفتی محمد حسن رحمت اللہ علیہ کی دعوت پر جامعہ اشرفیہ آئے والد صاحب نے یہاں تدریش شروع کی جبکہ میں نے جامعہ اشرفیہ لاہور نیلا گمبد میں حفظ کرنا شروع کر دیا میرے سب سے پہلے حفظ کے اصاد حضرت خدا بخش رحمت اللہ علیہ ہیں ان سے میں نے صورت مریم تک پڑھا پھر یہ ادارہ جو کہ مسلم ٹون منتقل ہو گیا تھا اس لئے میں نے داراللوم اسلام پرانی انار کلی میں داخلہ لے لیا وہاں میں نے قاری رونک علیہ رحمت اللہ علیہ اور قاری اختخار عثمانی رحمت اللہ علیہ ان دونوں حضرات سے قرآن پاک مکمل کیا میرے حفظ کے یہ تین استاد ہیں میرا حفظ انیس سو اٹھاون میں مکمل ہوا اس وقت میری عمر تقریباً دس سال کی تھی ناظرین ہماری اس ویڈیو کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجئے گا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا والسلام